اب توجہ کریں آپ کہ کوفہ میں ایک بھی چیز پوری نہیں ہوئی انہوں نے حسن تدبیر حسن رائے قائم کی فیصلہ کیا جب امام ان کے قریب پہنچے تو فیصلہ بدل دیا یہ جو حسن رائے تھا ان کا یہ سو اور رائے میں تبدیل کر دیا بدترین فیصلہ کرنے والے یعنی مقاومت اور مزاہمت اور استقامت نہیں ہیں جذباتی ہیں جب جذباتی ماحول شہر کا دیکھا بنو امیہ کے مخالف ہو گئے اور جب بنو امیہ کا جلاد گورنر آیا عبیداللہ ابن زیاد تو یہ سارے کے سارے پھسل گئے یہ پہلا تقابل ہے یہاں پر دو صفات کا حسن الرائے بیترین مزاہمت کا فیصلہ استقامت اور اس کے مقابلے میں بزدلی ڈر اور خوف بزدل نکلے یہ قوم بزدل تھی جبان تھی جبن تھا ان کے اندر اور پھر امام علیہ السلام نے ان کا کیوں انتخاب کیا ناصر کی وجہ سے انہوں نے ناصر نہیں کی بلکہ خضل کیا ناصر کے مقابلے میں جو اپوزیٹ صفت ہے خضل ہے یعنی نصرت نہ کرنا اس کی جس کی نصرت آپ کو کرنی ہے اور جس کی نصرت آپ کر سکتے ہیں وہ نصرت نہ کرنا یہ خضل ہے کوفہ والوں نے خضل کیا نصرت نہیں کی تیسری چیز اتحاد امامت کے نظام کے قیام کے لیے اتحاد اتحاد کے بجائے انہوں نے تفرقہ اختیار کیا ناصر کی جگہ خضل استقامت کی جگہ بزدلی اور اسی طرح اتحاد کی جگہ تفرقہ ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی امام کے جانے سے پہلے ہی پھوٹ پڑ گئی ان کے اندر جب مسلم ابن عقیل نے ایک ٹیسٹنگ قیام کروایا ان سے ٹیسٹنگ قیام تھا وہ اصل قیام نہیں تھا ٹیسٹنگ قیام تھا وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت مسلم ابن عقیل نے سات زلہجہ کو سات زلہجہ کو عبیدلہ ابن زیاد نے حانی ابن عربہ کو دارالعمارہ میں گرفتار کر لیا اور دارالعمارہ میں گرفتار کر کے پہلے تشدد کیا جن کے گھر میں مسلم ابن عقیل پناہ لیے ہوئے تھے جن کے گھر سے عبیدلہ کو خبر ملی کہ یہاں پر رہتے ہیں مسلم ابن عقیل وہاں سے اس نے حانی ابن عربہ کو بلائے اور کہا کہ کیوں رکھا اپنے گھر میں اور مجھے کیوں نہیں بتایا باہر کیف حانی بن عروہ نے جو کر سکتے تھے اکیلے تھے اس دربار کے اندر پہلے شدید تشدد ہوا ان کے آزاد توڑے گئے دانت توڑے گئے جبڑا توڑا گیا ان کو مسر چیرہ مار مار کے کر دیا گیا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا حضرت مسلم کو پتہ نہیں چلا کہ شہید ہو گئے ہیں پہلے آئے باہر آ کر حانی بن عروہ کو آزاد کرانے کے لیے اہلِ کوفہ کو اٹھارہ ہزار کا لشکر دارالعمارہ میں باہر اکٹھا کیا اندر دارالعمارہ میں سو ڈیڑھ سو دو سو آدمی دارالعمارہ کے اندر عبیداللہ کے ساتھ تھا اور اٹھارہ ہزار جنگجو دارالعمارہ کے باہر ہیں یہ اٹھارہ ہزار حضرت مسلم کی قیادت میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حانی کو آزاد کرانا ہے عبیداللہ نے چال چلی قاضی شرعہ یہ منحوس قاضی جس نے امام کی شہدت کا فتوہ دیا اس قاضی شرعہ نے وہاں پر عبیداللہ نے اس کو بھیجا کہ تیرا ایک احترام ہے تو بزرگ ہے علماء میں سے ہے اور سارے کوفہ والے تیرا احترام کرتے ہیں یہ بزرگ حمومن یہ کردار ادا کرتے ہیں یہ بزرگوں کا کردار ہے بزرگ آیا اور آ کر کہا کہ میں ادھر اندر موجود ہوں حانی زندہ ہے جبکہ حانی شہید ہو چکے تھے اس وقت اس بزرگ نے آ کر محلت دی اور وقت لیا اور اہل کوفہ وہاں پر جب مطمئن ہوئے کہ زندہ ہیں تو کچھ واپس جانے لگے کچھ روک گئے حضرت مسلم نے روک لیا اور کہا کہ اعتبار نہ کرو اعتماد نہ کرو ان کے اوپر اور پھر آخر کار حضرت مسلم نے کہا کہ ہم حانی کو آزاد کرانی کے لیے دارالعمارہ پر حملہ کرتے ہیں عبید اللہ نے اسی وقت چال چلی اور چال چال کے کوفہ دارالعمارہ سے کچھ لوگ باہر بیجے کہ یہ جتنے اٹھارہ ہزار باہر کھڑے ہیں ان کے گھروں میں جاؤ ان کی عورتوں کو جا کر بتاؤ کہ تمہارے بائی شوہر باپ مرنے والے ہیں ان کو آ کے لے جاؤ عورتیں کوفہ کی آئیں انہیں کوفیوں کی عورتیں اور آ کر ایک ایک کا ہاتھ پکڑا اور حضرت مسلم سے لے کر چلے گئے عورتوں کے آنے سے پہلے اٹھارہ ہزار میں سے چھ ہزار یا آٹھ ہزار کا لشکر سلیمان ابن سرد حضرت مسلم کو یہ کہہ کہ جدا کر کے چلا گیا کہ آپ کے کہنے پر ہم قیام نہیں کرتے چونکہ آپ معصوم نہیں ہو آپ معصوم نہیں ہیں غیر معصوم کے کہنے پر ہم قیام نہیں کرتے امام حسین خود آئیں کوفہ کے اندر اور قیام کا کہیں پھر ہم قیام کریں گے یہ سلیمان ابن سرد نے حضرت مسلم کے ساتھ یہ کام کیا باقی ماندہ کو خواتین لے گئیں آخر میں کچھ رک گئے کچھ رہ گئے اور حضرت مسلم نے اسی دوران یہ قیام تقریبا زور کے وقت شروع ہوا اور اثر کے وقت یہ کوفی سارے چھٹ کے نکل گئے اور حضرت مسلم تنہا ہو کے چند افراد بعض میں چھے آدمی تھے بعض میں دس آدمی تھے یہ چھے یا دس آدمیوں کے ساتھ مسجد کوفہ گئے نماز مغرب کے لیے اور جب مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ایک بھی موجود نہیں تھا ایک بھی موجود نہیں تھا یہ ٹیسٹنگ ان کا کام تھا اور پھر اس کے بعد حضرت مسلم اسیر ہو گئے حضرت مسلم جب عبیداللہ کے دربار میں اسیر آلت میں پہنچائی گئے ان پر تشدد کیا گیا تو حضرت مسلم نے جب دیکھ لیا کہ مجھے شہید کر دیں گے تو فرمایا کہ کوئی ایسا امین اماندار آدمی ہو جو میرا پیغام امام حسین تک پہنچا دے عمر سعد نے کہا کہ میں پہنچاتا ہوں یہ پیغام میں پہنچاتا ہوں پیغام کیا تھا حضرت مسلم نے بتایا کہ ایک میرے اوپر قرض ہے یہ میری تلوار اور زرہ بیچ کر یہ قرض ادا کیا جائے اور ایک یہ کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ بھیجا ہے کہ کوفہ تیار ہے آپ کوفہ آ جائیں کوئی جا کے امام حسین کو بتا دے کہ کوفہ نہ آنا عمر سعد نے کہا یہ میں پہنچاؤں گا لیکن اس لائین نے یہ کام نہیں کیا ظاہر ہے وہ تو منتظر تھے کہ امام آئیں اور امام کو بھی حضرت مسلم کی طرح اسیر کر کے شہید کریں خب یہ کوفہ والے تھے نصر کا وعدہ کیا خضل کیا اتحاد کا دعویٰ کر کے تفرقہ کیا اور حسن رائے مضاحمت کا فیصلہ کر کے بزدلی دکھائی اور پھر امام نے جو کہا تھا کہ کمش امور کرو کمش امور یعنی نظم دو معاملات کو آخری شکل دو وہ آخری شکل کے بجائے وہ جو ظاہری کام کیا تھا وہ بھی سارا ظائل ہو کے ضائع کر کے اپنے گھروں کے اندر دبق کے بیٹھ گئے اور امام نے کہا تھا جد اختیار کرو انہوں نے حاضل کیا حاضل اس جگتباز غیر سنجیدہ نان سیریس طبق قوم اور ملت کو کہتے ہیں جو کسی کام کو سنجیدہ نہیں لیتے حاضل ہیں امام نے جدی مانگے تھے حاضل ملے امام نے ناصر مانگے تھے خاضل ملے امام نے متحد مانگے تھے متفرق ملے امام کو دوکے میں رکھا اور یہ خاضل اور حاضل تفرقہ اور بزدلی یہ مذہب بن گیا کوفیوں کا جو بعد میں نسلوں میں منتقل ہوکے آج کی نسل تک پہنچایا ہے مذہب خاضل مذہب حاضل مذہب جبن و بزدلی اور مذہب تفرقہ یہ پورا دین بن گیا مذہب بن گیا اور آج کی امت کو آپ دیکھیں یہ اس مذہب پر ہیں آپ جو حسینی ہیں حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اندر دیکھیں کیا یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں کیا ان کے اندر یہ چیزیں ہیں آیا ناصر ہیں یا خاضل یہ مذہب خاضل آئمہ کی تعلیمات کی جگہ آ کر بیٹھ گیا امام حسین کی سیرت کی جگہ امام حسین کی قیام کی جگہ خضل آ گیا اور آج کے یہ مفتی آج کے مولوی آج کے یہ پیشاورت خطیب اور ذاکر یہ امت کو خضل کا درس دیتے ہیں خضل کا آپ سنیے ابھی ابھی اسی محرم کی مجالے سنیں کہ غزہ میں نہیں جانا خضل اسی کو کہتے ہیں اسی کو خضل کہتے ہیں کہ غزہ میں جانا یہ نہیں جانا یہ کس نے تعلیم دی تجھے یہ تعلیم کوفیوں کی ہے یہ کوفہ کا مذہب ہے موسیقی